اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہواپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ پاک سب کو بہت ساری کوششان سے نمازے والیکم ٹو مائی چینل آج بہت ہی مزے دار ہم پکوروں کی کڑھی بنائیں گے اور بہت ہی سیمپل اور یونیک سٹائل میں اور بہت ہی مزے کی یہ جو کڑھی ہوتی ہے نا یہ کیسے چیز ہوتی جو ہر کسی کی موسٹ ٹیوڑٹ ہوتی ہے کسی کو بہت زیادہ کھٹاس میں پسند ہوتی ہے کوئی اس کو زیادہ نہیں پسند کرتا کھٹاس میں تبار کسی کا اپنا ایک اس میں اس میں لیول ہوتا ہے کہ ہر کسی کا ڈیفرنس ٹائل بنانے کا بھی اور ہر کوئی اپنی پسند کھٹی واہز لوگوں کو نہیں زیادہ کھٹی پسند ہوتی اور بہت زیادہ کھٹی پسند کرتے ہیں آج کیجئے جو ویڈیو ہے یہ فل ریسپی مممہ کی ریسپی ہے اور انہوں نے ہی بنائی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور لاسٹ ٹائم کی طرح میں وہی کہوں گی کہ مجھے کلپس مل کے بنے بنائے اور میں اس کو بس بیٹھ کے وائز آور کر رہی ہوں ون پیالی ہم نے اس میں بیسن لینا ہے اور اس میں ہم نے پارہ سے بیس دانے سربز مرچوں کی لینی ہے ہم نے دو لینے ہیں اور اس میں ون میڈیم سائز کا ہم نے پیاز لسنہ درے کی پیسٹ اور ہم نے دہی لینے دہی اس میں ون کے جی کے نزدیک میرے پاس موجود ہے جس میں ایک پیالی ہم نے بیسن شامل کر کر اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لینے اور یہ پھر ہم نے سربز مرچے بھی گرینڈ کر لینے یہاں پہ ہم نے آئل ڈالنا ہے ون کا اپنے نزدیک اور اس میں ون میڈیم سائز کا جو پیاز ہے اسے ہلکا ہلکا براؤن کر لینے اسے پنکیش کلر دینا ہے بہت زیادہ فرائیل نہیں کرنا جب تھوڑا سا پنکیش کلر آئین لگ جائے تو ہم نے اس میں 2 سے 3 ٹی بل سپون لستن اور ادھرک کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے ان تھوڑی دیر کے لئے اچھی سر بھنایی کر لینے ہیں , ون ٹیبل سپون نمکی ون ٹیبل سپون لال مرچ کی اور ون ٹیبل سپون ہم نے زیرا و ایک ٹیبل سکر دنیا اور ٹھوڑسی خلدی اور اس کے ساتھ ہم نے پیز پاتھ اور دو تین دانے لونک کے شامل کر دینا ہے اس کے اندر اور اسی ٹائم پر ہم نے اس میں جو سربز مرچوں کے ہم نے پیسٹ بنائی ہے تماؤر اور اس کے ساتھ ملائ کر لیا اس کو ہم اس کے اندر شامل کر دینا ہے تمام سپائسے جب اس کے انٹرائیت کر لیں گے تو اب پانچ منٹ کے لئے اس کے اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیں گے یہ ساری جتنی بھی ریسپیز میں آج کل آپ سکرہ شیئر کر رہی ہوں نا یہ دو سے تین ریسپیز جو میں نے آپ کے ساتھ کل بھی شیئر کی وہ بھی ممہ نے بنائی تھی اور آج بھی ممہ نے بنائی ہے ان دنوں میں تھوڑا سا بیزی تھی تو ممہ ہی کوکنگ کرتی تھی اور وہ ساتھ ساتھ میرے لئے ریسپیز بھی ہی بنایا کرتی تھی کہ چلو ویڈیوز کی ہو جائے گی ریکارڈ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے ایسا کوئی نہیں کرتا ہوتا یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ میرے اس کام کو بھی طرف دیکھا کہ اگر وہ دوسرے کام میں بیزی ہے تو اس طرح اس سائٹ پر اس کا یہ کور ورک نہ رک جائے یہاں پر جو ہم نے دنگی کے اندر جو بیسن کو اچھی طرح سے گرینٹ کیا تھا نا وہ اس کے اندر ہم نے اس ٹائم پر شامل کر دینا ہے ممہ نے یہ بتایا تھا کہ اتنی دیر ہم نے کوک کرنا ہے کہ نہ اس میں نہ بوائل آنے لگ جائے تو ہم نے اس کے نیکس پوسیس کی طرف جانا ہے یہ ممہ نے بنائی ہے اس میں باقی جو ہیلپنگ ہے ہر ایک چیز شامل کرنے کی یا چیزیں یا کٹھی کرنے کی وہ ساری سسٹر نے ممہ کے ساتھ کروائی تھی اور اس میں ہم نے پانی شامل کر دینا ہے پانی اس میں آپ لوگوں نے اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے شامل کر دینا ہے ممہ نے اس میں بتایا تھا کہ انہوں نے 1 سے 1.5 kg شامل کر دیا تھا کیونکہ اتنی زیادہ قوانٹیٹی میں تو نہیں پکانی تھی تو اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے پکنا شروع ہو گئی ہے جو کڑی ہوتی ہے نا وہ میڈیم آنچ پر پک پک کر اس کا ٹیسٹ آتا ہے نا وہ ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اب اس ٹائم پر پکنا شروع ہو گیا اس کے اندر نیچے میڈیم آنچ ہی ہے اور یہ اب پکتی دے گی اس کو ہم نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ یہ جو ہمیں اس کی اصل لیکوڈ چاہیے نا وہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے یہ بہت مزے گی بنی تھی میں سیریز بتاؤں تو مجھے تو دو تین دن ہو گئے اسی کو پکھاتے ہوئے اور بہت مزے گی لگی تھی اور مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہے یہاں پہ آلو بھی ماما نے کٹنگ کر لیے تھے یہ چپس کے لیے بنا کے دے دیتی چھوٹے بھائی کو یہ دیکھیں کتنی اچھی سی پک رہی ہے اور ہمیں اسے پکتا رہن دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے پکتی رہ گی 5-6 ٹیبل سپون جتنا ہم نے جو چمچ ہوتا ہے نا اس کو نہیں لینا جو وہ بڑے سائز کے چمچہ ہوتا ہے اس کو ہم نے لے کے نا 5-6 ٹیبل سپون اس کو اچھی طرح سے بیسن کو نہ چھان کر ہم نے شامل کر دینا ہے پیسے تو صاف ہوتا ہے لیکن پھر بھی انسان کو تھوڑی سی نہ کیا ضروری ہوتی ہے کیا چل موسم بھی آزتا ہے اس سارے بیسن کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا اس کے بعد اس میں سپائسز میں ہم نے ون ٹیبل سپون نمک شامل کرنا ہے ون ٹیبل سپون چلی فلیکس شامل کرنی ہے اور اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون کرم مسالے کا پاؤڈر ہمیں شامل کر دینا ہے کرم مسالہ پیسا کریں تھوڑا سا بھون کرنا اس کو اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے اس میں گرینڈ کر لیں تو وہ بہت مزے کا اس میں لگے گا دو سے تین چمچ میں نے اس میں سبز مرچوں کی پیسٹ شامل کر دی ہے کیونکہ جو پکوروں کے مکشر ہوتا ہے اس میں جو لال مرچ ہوتی ہے وہ اتنی مزے کی نہیں لگتی سبز مرچیں اس میں بہت مزے کی لگتی ہیں تو دو سے ٹیبل سپون میں نے اس میں سبز مرچیں شامل کر دی ہیں اس کو شامل کرنے کے بعد اس میں اب پالک جو ہے وہ ہمارے پاس اچھی کوانٹی میں موجود ہے اب مجھے اتنا آئیڈیا نہیں کتنی ہے ہے موسیقی یہ دیکھ لیں یہ اتنی ساری پالک ہے میرا خیال یہ جو ہمارے گھروں میں چھوٹی باسکٹس ہوتی ہیں اس لنے پہ بھی ہے کافی زیادہ ہے یہ مطلب دو سے تین پیالوں کے نظر مجھے پھر بھی کمل لگی تھی میں ماما کہتی کہ اس میں تو اسے بہت شامل کر دیتے ہیں یہ واش آؤٹ کر کے اچھی طرح سے پھر رکھی تھی تاکہ اس گھندا جو پانی ہے وہ سارا اچھی طرح سے خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ماما نے پیاز اور آلو بلکل کیوپس کٹنگ میں بلکل بلکل کیوپس کٹنگ میں کٹنگ کیا ہوا تھا وہ بہت مزے کا اور لگتا ہے وہ اس طرح کہ اگر ہم وہ چپس والے سٹائل میں یا وہ بلکل کریں وہ اس سے نسبتاً اس طرح بنائے تو یہ بہت مزے کے پکوڑے لبنتے ہیں ان تمام کو مکس کر کے ہم نے رکھ دینا تھا کہ آلو پیاز پالپ جتنا پانی ہے اسی کے طرح ہمارے یہ مکچر اچھی طرح سے ریڈی ہو جاتا اور پانی کی کوانٹیٹی شامل نہ کرنی پڑے اور ایسا ہی ہوا تھا کہ میں نے اسے بنا کے رکھ دیا اس کے بعد میں نے نماز پڑی اور اس کے بعد جب میں نے اٹھایا تو اس میں پانی کی کوانٹیٹی دالنے کی ضرورت نہیں پڑی بس مکس کر کے انہوں نے پکوڑے بنا لیے پکوڑے بناتے ہوئے ماما کو نا آج صبح سے ہی مطلب میں ایک کھڑ نہیں تھی چمیہ آئی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ نہ مجھے صبح سے نہ آج نہ پوپو کی بہت یاد آ رہی ہے کہ نہ میں جب بنایا کرتی تھی تو بازی مجھے بولا کرتی تھی کہ نہ تبوے پکوڑے بنانے ہیں اور نہ مطلب ان کی ایک الگ سی اٹیسمنٹ ہے پوپو کے ساتھ کیونکہ جب بھی کچھ بناتے ہیں ایسی رسپیز جب وہ کچھ ککنگ کرتی تھی تو پوپو کے ساتھ مل کر ہی وہ کرتی ہوتی تھی اور اس طرح وہ دونوں مل کر کیا کرتی تھی تو ان کو بہت یاد آ رہی تھی کہ نہ ان کو نہ اچھے لگتے تھے ایک پوڑے کا کورے نہ تبوے پہ بنے ہو اور نہ دوسرا میری پوپو کو نہ جو کڑی تھی نہ وہ نہ گوشت چکن ان چیزوں کی پسانتی سب زیادہ اور ہم کہا کرتے تھے کہ نہ بس پوپو آپ نہ ایسے ہی ساری کڑی کا تیز قراب کر دیتی ہیں یہ بیف اور چکن کے آئیڈیا دے دے کے یہ بہت ہی مزے کا مکسٹر ریڈی ہو چکے پر حال ممائی آج پوپو کو بہت میس کیا پوپو کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے نا ہم سب کی بہت ڈیفرنٹ ٹائپی ہے اس طرح ہے کہ ہمیں نہ اکثر دانٹ پٹری ہوتی ہے کہ نہ تم لوگ نے پوپو کو بلکل اپنی سہیلی بنایا ہوا ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہو کچھ بھی اور ہم نہ آگے سے ہس لے دیم کہتے ہیں بس پوپو ہے نا ہماری پوپو آپ تمائنٹ نہیں کر رہی تو مطلب اس طرح کے ایک اچھی والی اٹیچمنٹ ہماری ان کے ساتھ ہے یہاں پہ چپس فرائی کرنے کے بعد ماما نے اس میں اب پکوڑے بنائے لگ گئی تھی تو یہ دیکھیں انہوں نے پکوڑے بنائے اور اس تو اسی طرح مطلب انہوں نے بہت پتلی لیئرز میں نہیں مکچل لیا تو اسے موٹے اور دوچی پتلی لیئرز اس طرح لے کے انہوں نے پکوڑے بنائے انہوں نے مجھے یہی بولا تھا کہ ایسے ہی بولنا کہ ایسے والے اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس چیز کو مجھے بار بھٹ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس طرح یہ چیز اچھی لگتی ہے اس کو اسی سٹائل میں اور واقعی ان کا ایکسپیرینس سے انہوں نے پتا ہے کہ کس چیز کا نام مطلب زیادہ اچھی لگتی ہے ساری سے بات ہے ہم اب اس کوکنگ کو ہاتھ لگانے لگے ہیں ان کی لائف کے اتنا ٹائم گزر چکا ہے جو انہوں نے سے اتنی اچھی اچھی مزے مزے کی ریسپیز ہمیں بنا کر ہمیں کھلا رہی ہیں آج تک اور ہم اتنی مزے مزے کی ریسپیز اگر بنانا سیکھیں اور کھانا سیکھیں تو ان سے ہی سیکھیں یہ ماما کی کوکنگ بہت اچھی ہے اور اگر کہا جائے نا تو کوکنگ کے یہ جو ایک جلچسپی ہے جو شوک ہے ان اس کے اندر سے ہمارے اندر بھی پرموٹ ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کڑی ابھی بھی پک رہی ہے اسے ہم نے ابھی پکتے رہن دینا کیونکہ ماما کو لگ رہا تھا تیکچر نہیں آیا اب تو اس لیے انہوں نے پکتے رہن دی تھی یہ دیکھیں جب اس کی آئل سیپٹٹ ہو گیا تو مگ لگا یہ بلکل پرفیکٹ ٹیڈی ہو گئی ہے تو جب انہوں نے پکوڑے بنا لیا تو اس ٹائم پہ آکے انہوں نے اس کے اندر پکوڑے شامل کر دی ہیں کیونکہ کڑی جو ہے وہ اس کی تھوڑا سا تیکچر بھی دیکھنا تھا اس وجہ سے بھی کیونکہ جب پکوڑے پکوڑے کے اندر شامل کر دی جاتے ہیں پکوڑے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو اندر ڈیزولو ہوتے ہیں تو جو کڑی اگر ہم بہت زیادہ سکت کر لیں گے تو وہ ایکسٹر سکت ہو جائے گی اور جو اس کی کوانٹیٹی ہے نا وہ نرم نرم اچھی لگتی ہے سکت سکت اچھی نہیں لگتی اس لئے اسی طرح آپ لوگ نے شامل کر دینے پانچ منٹ اسے بس تھوڑا سا پکانے اس کے بعد اپنے کور آؤٹ کر کے رکھ دینے کیونکہ اگر آپ زیادہ پکائیں گے یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گی اور وہ اچھی نہیں لگتی اس میں جو کٹنگ کی ہیلپ ہے نا وہ ساتھ ساتھ آپ کی نبی کی تھی یہ اس مطلب وہ ایسے ہے کہ اس میں سب کے ہاتھ لگے تھے ایسی ریسپیز ہوتی ہیں جن میں نہ مطلب نہ ہر کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوا تھا ہر کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہو جاتی ہے اس میں اس ٹائم پر سارے پکوڑے شامل کر دیا اس کے بعد ہرہ دھنیا ہم نے شامل کر دیا اس کے اوپر یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیا اور یہ بہت مزیگی بنی تھی بہت مزیگی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپیز بہت محنت سے اور آپ لوگ کلپس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کتنی محنت سے بنائے گئے ہیں میں نے آپ کو شیئر کیا تھا کہ نہ ٹرائپوٹ سٹینڈ نہیں یوز کرتی میں سسٹر کو بھی کہہ رہی ہوتی ہوں موائل گر جائے گا بلکل مطلب دونوں ماما اور سسٹر موائل پکڑ کے بنا رہی تھی سسٹر کو موائل پکڑنا سب سے زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ایک تو گرمی میں کچن میں نہیں کھڑا ہوا جاتا اور مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام کسوری میں تھی یہ ہوم میڈ ہے میں نے آپ سے شاید پتہ نہیں شیئر کیا ہوم میڈ ریڈی کی ہوئی ہے تو یہ اس کو میں اچھی طرح ممائنہ ہینڈ سے مسل کرنا شامل کرتی تھی آپ کے ساتھ ان دنوں جو بھی ریسپریز شیئر کی یہ ممہ کی بہت اچھی اور بہت ٹیسٹ پلیٹر ٹیسٹ پیز ہیں ایسے تو ماں کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ پاک نے اپنا ٹیسٹ عطا کیا ہوتا ہے اور انہی کے بدولت آگے ہم لوگوں میں بھی ٹیسٹ وہ ہمارے ہاتھوں میں مجود ہوتا ہے لیکن ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ کہیں اور نہیں مل سکتا یہ رہی فائنل لوگ کلاس میں رات میں بھی تڑکہ لگا لگو کہ انہوں نے مجھے کہا دیا یہ لوگ ویڈیو کلپ بنا لو یہ ان کی بہت ہے واقعی میں نے اس ویک بہت جن جوائے کیا کہ نہ مجھے نہ بنی بنائی ویڈیوز مل رہی میں جس اتنا وائس آور کر رہی ہوں اس کے اوپر آئی ہو آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں گے اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اپنا خیال رکھئے اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اور مجھے رکھئے دعاوں میں یاد اللہ حافظ ہم پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ریسپی کے ساتھ